دوستو میں کھڑا ہوں ایشیا کی سب سے بڑی آناج منڈی کھنہ میں دوستو آپ دیکھ رہے ہو کہ پوری کھنہ منڈی میں جو گہوں کی فصل ہے چاروں طرف امبار لگے ہوئے ہیں بوریوں کے خیتوں میں سے دانا منڈی کھنہ میں پہنچ رہی ہے بڑے بڑے امبار ابھی سے لگنے شروع ہو گئے ہیں سو میں آپ دیکھ رہے ہو کہ میری بالکل بیک سیٹ پہ کنک کو ساف کرنے والی جو مشین ہے ساتھ ساتھ میں کنک کی سفائی بھی کی جاری ہے مزدور جو ہے اس کنک کی سفائی بھی کر رہے ہیں لیکن چاروں طرف بوریوں کے لگے ہوئے بندار اس بات کا گواہی دے رہے ہیں کہ ابھی کھنہ منڈی سے جو کنک ہے وہ پوری طرح سے نہیں اٹھائی جارہی سرکار کی طرف سے جو بڑے بڑے بادے کیے گئے تھے ان بادوں پہ بھی سرکار کھرا اترتے دخائی نہیں دے رہی سو میں آپ کو پوری منڈی کا دورہ کراتا ہوں کہ کہاں کہاں امبار لگے ہوئے ہیں کنک کے اور کسان اپنی فصل لے کر اس تبتی دوب میں جو ہے کسان جہاں پہ کنک کو بیچنے کے لیے اس منڈی میں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں کے کسانوں سے بات کریں گے جہاں سے آرتیوں کے بات کریں گے اور سرکار کے ان ویندوں سے بھی بات کریں گے جنہوں نے بادے کیے تھے کہ جب بھی کسان کی فصل منڈی میں آئے گی کسان کو رولنے نہیں دیا جائے گا کسان کو اس منڈی میں لیکن آپ دیکھ رہے ہو کہ بڑے بڑے بندار کنک کے منڈی میں لگنے شروع ہو گئے ہیں دوستو ایشیا کے سب سے بڑی ہے ناج منڈی خنہ جو کی پوری دنیا میں اپنی ایک بکھری پہچان رکھتی ہے جو بادے سرکار نے کسانوں کے ساتھ کیے تھے کہ جیسے ہی ہماری سرکار بنے گی منڈیوں میں کسانوں کو رولنے نہیں دیا جائے گا منڈیوں میں کسانوں کی جو فصلیں ہیں وہ ساتھ ہی ساتھ اٹھا دی جائیں گی لیکن آج جیسے ہی ہم نے کھنہ منڈی کا دورہ کیا تو ہم نے دیکھا کہ کھنہ منڈی میں چاروں طرف کنک کے منڈار جو ہیں لگے ہوئے ہیں چاروں طرف بوری ہی بوری دکھائی دے رہی ہے میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں پنجاب کے وہ کسان جو پوری محنت کرتے ہیں دن راتے کر کے اپنی فصل کو منڈیوں میں لے کر آتے ہیں جیسا کی میں نے پہلے بتایا تھا کہ دو دن پہلے جہاں پہ بارش ہوئی بارش کی وجہ سے کچھ فصل جو گلی بھی ہوئی ہے جہاں پہ اور بساکھی پہ پنجاب میں بساکھی کے دن جہاں پہ فصل کو کٹائی جو ہے فصل کی وہ شروعات ہوتی ہے اس کی بساکھی کے بعد جہاں پہ فصل کا آنا کھنہ منڈی میں شروع ہو چکا ہے جو کی ایشیا کی سب سے بڑی ناج منڈی ہے سو میرے پاس کسان بیٹھے ہوئے ہیں سسری کال جی سسری کال جی کڑی اگر تو آئے ہوں ٹون سیتوں جی ٹون سیتوں ٹون سیتوں کنی جمین ہے ہوتی جمین تو ہی جی 10 15 کے لئے 14 15 کے لئے جمین ہے تیکی پیشن ہوتی جی کانکورے آئی ہویا ہے کدے بیٹھے ہیں دوسیوں پرسوں میں بیٹھے ہیں پرسوں میں بیٹھے ہیں مطلب ریٹ نہیں لگیا کانکتا آج لگیا ہے کی ریٹ لگیا ہے گورمیٹ لگیا ہے کیا ریٹ سیتوں سوڑاں سوڑاں کی تسی لگتا ہے بھی سوڑاں سو بچی ریٹ جو ہے بھی صحیح ہے کچھ بدنا چاہید ہے بدنا چاہید ہے ریٹ سا جی ہاں سو میرے ہور بھی کسان بیٹھے ہیں پیساں پیساں میں لیل ہیڈی تو آئی ہاں جی کنی دن ہوگی تونو بیٹھے ہیں میں کالدہ بیٹھاں پیساں موکم کی آج آج پیساں بیتار شرکار بشوری صلیق ڈیرمی دار موکم 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 ساری حال چل دیا ہے جو کسانہ نے جو سرکار نے بادے کیتے تھے لیکن اپنے بادے تے کھڑا نہیں اتر رہی ہے پنجاب سرکار لگا تار کسانہ نو جرہا ہے منڈیاں نے بچے رولنا پہ رہے ہیں سواؤ میں تھا نو لے چل دا ہے کسے ہور کسان دے کول جو کئی کئی دن توں جرہے تھے اڑی کار نے اپنی فصل دی قیمت دی جمعی کی رنہ دست ہے کہ سولہ سو پچیر پیدے قریب جری ہے سرکاری ریٹ تیہ کیتا گیا پر حجے بھی کسان جرہا ہے کہہ رہے ہیں کہ یہ صحیح ملیہ نہیں ہے اس تو بھی زیادہ مل جرہا ہے کسان نو بھی میندہ ملنا چاہیدہ ہے یہ ہون تک کئی ہے جی ساڑھی کھنو منڈ دے ویچ بائی ہیار جار سو چھتی اٹھا نا چکی ہے جی سیشلی بار جی سیشلی بار جیٹی ٹوٹل سی کی ہو جیٹے نیمے ہیار ساتھ سو ترانیویں ٹان سیزن سیزن چاہی سی کی جی تھوڑا سو پچیر پیس سرکاری ریٹ ہے جی لیفٹنگ دے سر ہے جیٹی ہے پرچیز ایجنسیانے نا دہ کچھ ہے جیٹنڈر نہیں ہویا ہے گے شاید تے پرائیوٹ لیفٹنگ ساڑی ہو رہی ہے لگ پاک تے ای پرسنٹ ساڑی لیفٹنگ ہو چکی ہوئی ہے جیٹے ہون تک دے پچیز ہوئی ہے ادھے بچوں ساڑی پانگرین دی بھی ہوئی ہے لیفٹنگ ایف سی ای دی بھی چل رہی ہے وہیاروز دی بھی چل رہی ہے کلدھ مطلب سٹارٹ ہو چکی ہوئی ہے تر پرچیز دی کوئی دکھت نہیں ہے گے پرچیز دی کوئی دکت نہیں ہے گورنمنٹ ایجنسی ہیں لیندیا نے پرائیوٹ پرچیزر بھی ہے گا بچ فلور ملا یہ بھی لیندیا نے اچھی ہے قوالٹی بھی اچھی ہے چاہر دی بھی 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 آئے گا پانچ تو داس پرسینٹ چاہر بات ہونا چاہیے دا آپ کی ہولی ہولی پتہ لگو گا یہ موسم ٹھیک رہے ہیں دا ریفٹنگ دی گلے ہے بھی جے ٹینڈر تھوڑے لیٹھ ہو گئے پر پرائیوٹ ریفٹنگ ہے وہ اب دی تکھرے جال رہی ہے پروبالہ لہرینہ نے گورنمنٹ بھلوں وانا آج خریدنے میں چھو کوئی کمی نہیں ہر جی میداروں ایم سبی ریٹھ سوچ پچید پہ بھی رہے ہیں سرکار دی بھلوں سب انتجام کیتے گئے ہیں ٹینڈر آج ڈیسیز آبنا میٹنگ ہو رہی ہے آج شام تک ٹینڈر ہو جانگے یہ کانتوں نے یہ لیفٹنگ ہے یہ شروع ہو جانگے